ہیلو ایوری ون ایک بار آپ سبی کا پھر سے میرے چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو فرنڈز آج بنائیں گے ہم یہ ریسٹورنٹ اسٹائل میں ہیدرابادی پنیر جو کی کھانے میں بہت زیادہ ڈیلیسیس ہوتا ہے اور آپ کے بچوں کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے ایک بار آپ اپنے بچوں کو اس کو ضرور کھلائیے گا اور بار بار آپ کے بچے آپ سے یہی فرمائز کریں گے مومب پلیز ایک بار پھر سے ہیدرابادی پنیر بنا دیجئے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کی ریسپی تو چلیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر یہ کڑائی لے لی ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں میں یہاں پر یہ ایک ٹیبل سپون گھی کا آپ چاہو تو اویل بھی ڈال سکتے ہو اس کی جگہ یا پھر بٹر بھی ڈال سکتے ہو میں نے یہاں پر گھی لیا ہے تو گھی کو جو ہے میں نے تھوڑا سا یہاں پر گرم کر لیا ہے اور اب ڈال رہی ہوں میں اس میں یہ ایک انچ کٹاوہ ادرک جسے میں نے اس طریقے سے یہاں پر چار پیس میں کٹ کر کے رکھا ہے اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں میں اب یہاں پر یہ لسن کی کلیاں اور اس میں ڈال رہی ہوں میں یہ آدھی مرچی کیونکہ یہ مرچی بہت تک ہی ہے تو بچے مرچی تھوڑا کم کھاتے ہیں تو اس ویجے سے میں نے یہاں پر یہ آدھی مرچی ہی ڈالی ہے آپ چاہو تو مرچی زیادہ بھی ڈال سکتے ہو تو اس کو تھوڑا سا ہم اس طریقے سے جو ہے ادرک اور لسن اور جو مرچی ڈالی اس کو ہلکا سا ہم اس طریقے سے بھون لیتے ہیں یہاں پر اور اب ڈال رہی ہوں میں یہاں پر یہ ایک کٹوری رفلی کٹ کرے ہوئے پیاج میں نے یہاں پر جو ہے تین میڈیم سائز کی پیاج لیے تھے اور اسے میں نے جو اس طریقے سے رفلی کٹ کر کے رکھا تھا تو چلیے پیاج کو جو ہے سوفٹ ہونے تک ہم پکا لیتے ہیں تو چلیے پیاج جو ہے یہ پک گئے ہیں اور جو پیاج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سوفٹ ہو گئے ہیں پہلے سے تو پیاج کو جو ہے تھوڑا سا میں تھنڈا ہونے دوں گی تو چلیے گیس کو جو ہے میں بند کر دیتی ہوں اور ہلکا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد جو اسے پیسنا ہوگا پیاج کو تو چلیے پیاج جو ہے یہاں پر تھوڑے سا تھنڈے ہو گئے ہیں پہلے سے اور اس کو جو ہے میں اب اس جار میں نکال لیتی ہوں اور پھر اسے ہمیں پیچھنا ہوگا لیکن پیاج کو پیچھنے سے پہلے ہمیں اس میں کچھ چیزیں اور بھی ڈالنی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمیں اور چیزیں کیا ڈالنی ہے اس میں اور یہاں پر لیا میں نے یہ باریک کٹاوہ حرا دھنیا اور ساتھ میں لیا میں نے یہاں پر تھوڑا سا یہ پودینہ جسے میں نے اچھے سے واش کر رکھا ہے تو چلی اس کو جو ہے کہ میں جار میں ڈال دیتی ہوں تو میں نے یہاں پر یہ دھنیا اور پودینہ ڈال دیا ہے اس جار میں اور ساتھ میں ڈال رہی میں یہاں پر تھوڑا سا پانی جسے ایک ہی آسانی سے پیس جائے تو چلے اسے جو ہے میں فٹا فٹ سے پیس کر لے کر آتی ہوں تو لیجئے اس کو جو ہے میں نے اچھے سے پیس لیا ہے یہ جو پیاش پودینہ ہرا دھنیا لیا تھا ہم نے اس کو میں نے یہاں پر بڑیا سے پیس لیا اور اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے اور اب لے رہی ہوں میں یہاں پر یہ دہی اور یہ گھر کا فریش دہی ہے یہاں پر جو ہے میں نے یہ ایک کٹوری سے تھوڑا کم اور آدھی کٹوری سے تھوڑا سا زیادہ دہی لیا ہے تو اس کو جو ہے اس جار میں ڈال رہی ہوں میں اور اس کو جو ہے اب ہمیں پیسنا ہوگا ایک بار تھوڑا سا اس کو ملکہ چلانا ہوگا اس کے ساتھ تو چلیے ہم اس کو فٹا فٹ سے اس کے ساتھ جو ہے پیس کر لے کر آتی ہوں تو لیجئے یہاں پر جو ہے دہی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اس پیسٹ کے ساتھ جو ہم نے پیاز اور پودینہ ہرہ دھنیا کا پیسٹ بنایا تھا بڑیا سے جو یہ بن گیا ہے کیونکہ اس سے جو ہمیں گریوی بنانی ہے آگے تو یہ ہماری گریوی بننے کے لیے بلکل تیار ہو گیا یہ پیسٹ اور یہاں پر میں نے سیم کڑائی لی ہے اور گیس میں نے آن کر لیا ہے اس میں ڈالوں گا میں تھوڑا سا گھی اور گھی جو ہے چمت سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ آج کل تھوڑی سی ٹھنڈ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے گھی بھی تھوڑا سا جام ہو گیا ہے تو چلے گھی کو تھوڑا سا میں گرم ہونے دیتی ہوں اور گھی گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالوں میں ایک تیج پتہ ایک لال مرچ سکھی بھی جو لال مرچ ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈالوں میں یہاں پر یہ دو تین لاؤنگ اور تین چار کالی مرچ اور ایک ڈالوں میں یہاں پر یہ بڑی لائچی آپ ایک کی جگہ دو بھی ڈال سکتے ہو اور ساتھ میں ڈالوں میں یہاں پر یہ چھوٹا سا ٹکڑا دالچینی کا اور دو ڈالیے میں نے یہاں پر ہری لائچی اور اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں مسالوں کو اور یہاں پر تھوڑا سا میں جیرہ ایڈ کر رہی ہوں تو جیرے کو بھی ہلکا سا بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر یہ جو پیسٹ میں نے بنا کر رکھا تھا گریوی کے لیے وہ سارا کا سارا جو ہے پیسٹ میں نے اس کڑائی میں ڈال دیا ہے اور اس پیسٹ کو جو ہے ہمیں ایک منٹ تک جو ہے کنٹینیسلی چلانا ہوگا اور جو گیس کا فلیم رہے گا وہ میڈیم ٹو لو رہے گا گیس کے فلیم کو ہمیں ہائی نہیں کرنا ہے ورنہ جو ہمارا یہ پیسٹ ہے وہ کڑھائی میں جو ہے نیچے لگ سکتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہمیں جو گیس کا فلیم رکھنا ہے وہ یہاں پر میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے تو چلے ایک منٹ کے بعد جو ہے گھومانے کے بعد اس کو ہمیں ڈھک کر کے پکانا ہوگا گریوی کو جب تک یہ اچھے سے پکنا جائے گریوی اور بیچ بیچ میں جو ہے اسے ہم چیک بھی کرتے رہیں گے تاکہ جو ہمارا یہ گریوی کا پیسٹ ہے وہ نیچے کڑھائی میں نہ لگے بیچ بیچ میں ہمیں اسے چلاتے رہنا ہوگا تو چلے چار پانچ منٹ ہمارے گریوی کو پکتے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو جو گھی ہے وہ گریوی کے اوپر آ گیا اچھے سے اور جو ہماری گریوی ہے وہ بھی اچھے سے پک کر کے تیار ہو گئی ہے اور اب ڈالنے ہیں اس گریوی میں ہمیں تھوڑے بہت مسالے تو چلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے مسالے ڈالنے ہیں تو میں نے مسالوں میں یہاں پر لیا ہے میں نے یہ تھوڑا سا زیرا پاودر اور تھوڑا سا لیا ہے میں نے یہاں پر یہ گرم مسالے کا پاودر تھوڑا سا لیا ہے میں نے ہلدی تھوڑا سا لیا ہے میں نے یہ کالی میرچ کا پاودر اور ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ڈالیں گے اور ساتھ ملیا ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا یہ دھنیا پاورڈر تو چلے ان سارے مسالوں کو جو ہے اب ہم اس گریوی میں ڈال دیتے ہیں تو چلے اب جو ہے ان مسالوں کو ہم گریوی میں اچھے سے آپس میں مکس کر لیتے ہیں اور یہ سبجی جو ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے فرینڈ سچ میں بہت یمی ہماری یہ سبجی بنتی ہے تو چلے یہاں پر جو ہے سارے کے سارے مسالیں اچھے سے جو ہے گریوی کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں اور اسے جو ہے اب میں ایک منٹ کے لئے ڈھک کر کے پھر سے پکا رہے ہوں اس گریوی کو تو چلے ایک منٹ ہو گیا ہے پھر سے گریوی کو پکتے ہوئے اور اب لیا ہے میں نے یہاں پر یہ پنیر تو کچھ پنیر کو میں نے تھوڑا سا جو ہے فرائی کر رکھا ہے کیونکہ بچوں کو جو ہے فرائی کر آوا پنیر پسند نہیں ہے اور کچھ میں نے یہاں پر بینہ فرائے پنیر لیا ہے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا فرائے کیا پنیر لیا ہے تھوڑا سا بن فرائے پنیر لیا ہے کیونکہ مجھے تو فرائے کروا پنیر بہت پسند ہے تو چلی اس پنیر کو جو ہے اب میں ڈال رہی ہوں اس گریوی کے اندر اور اب پنیر کو جو ہے اس گریوی کے ساتھ ہم اچھے سے مکس کریں گے اور فرنس جو مسالوں کی خوزبو آ رہی نا گریوی سے میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ کتنی اچھی خوزبو آ رہی ہے تو چلی یہ جو ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے پنیر گریوی کے ساتھ اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہو تو نہیں بھی ڈال سکتے ہو یہاں پر اس سٹیج پر پانی آپ کو جیسے گریوی پسند ہے اس حساب سے یہاں پر آپ پانی ایڈ کر سکتے ہو تو چلی اسے جو ہے اب میں صرف دو تین منٹ کیلئے ڈھک کر کے تھوڑا سا اور پکا لیتی ہوں تو چلی اسے میں نے ڈھک کر کے رکھ دیا ہے اور اسے دو تین منٹ کیلئے میں پکا لیتی ہوں تو چلی فرنڈز یہاں پر جو ہے پانیر کو پکتے ہوئے دو تین منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کہ ہمارا جو پانیر ہے اس کے اوپر سارا کا سارا جتا بھی ہم نے گھی وغیرہ ڈالا تھا اوپر آ گیا ہے اور جو ہماری یہ حیدرابادی پانیر کی سبجی بنی ہے فرنڈز بہت ہی زیادہ ہماری یہاں پر یہ سبجی بنی ہے آپ یہاں پر خود ہی دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو یہ ہیدرابادی پانیر بنا ہے وہ کتنا زیادہ تیسٹی ڈالیسیس پانیر بنا ہے تو چلے میں گیس کی فلم کو بند کر دیتی ہوں اور آپ کو اسے تھوڑا سا جوم کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں گریوی دیکھیں آپ سب سے پہلے ہاں پر جو ہماری گریوی بنی ہے وہ اتنی زیادہ سمودھ گریوی بنی ہے بہت ہی زیادہ تیسٹی سبجی بنی ہے تو فرینڈس میں نے یہاں پر تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالی تھی وہ تھوڑا سکیپ ہو گیا ہے اور میں نے اس پانیر کی سبجی کو اس بول میں نکال لیا ہے یہاں پر اور یہ ہمارا ہیدرابادی پانیر بن کر جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اور فرینڈس خاص کر یہ بچوں کو بہت پسند آتی ہے یہ ریسیپی کیونکہ میرے خود کے بچے جب بھی میں اس ہیدرابادی پانیر کو بناتی ہوں تو وہ ایک کی جگہ چار چار روٹیاں کھا جاتے ہیں فرینڈس اور یہ سبجی جو ہے سچ میں بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے تو ایک بار آپ میرے کہنے پر اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اوپر سے میں اس میں تھوڑا سا جو ہے گھر کا فریش ملائی ڈال رہی ہوں آپ چاہو تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہری دھنیے کی پتیاں بھی ڈال سکتے ہو تو چلے فرینڈس آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز 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 میرے چینل کو لائک سے سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی بھولیں